بسم اللہ الرحمن الرحیم اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے ریس لگاتے ہیں اور مردے سنتے ہیں مردہ بھی کہنا اور سننا بھی کہنا یہ تو درست بات نہیں ہے ایک ہے قانون اور ایک ہے قدرت اس کو بھی ملوز رکھیں قانون یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءَ اللہ جس کو چاہے سنا دے اللہ جس کو چاہے اقیقے کا جو جانور ہے اس کے لیے قربانی کی شرائط نہیں ہے اقیقے اقیقے نہیں اقیقے کے لیے قربانی کی شرائط نہیں ہے اور جو اقیقہ ہے وہ بڑے جانور سے نہیں ہوتا جن آدیس میں اونٹ وغیرہ کا یا بڑے جانور کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے ثابت نہیں ہے اور جو روایہ ثابت ہیں ان میں چھوٹے جانور بکرے چھترے اس جنس سے یعنی اتنا اس عمر کا ہو کہ اس کا گوشت کھایا جا سکے جو قصاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نلی کے اندر خون نہ ہو یعنی کم از کم چار چھے ماہ کا جو جانور ہے آپ اس کو زبا کریں جس کا گوشت کھانے کے قابل ہے جس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے اس کو آپ زبا نہ کریں جو شخص قرآن مجید یاد کر کے بلا دیتا ہے اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے بارے میں تو بڑی سخت وعید ہے کہ اس کو اندہ اٹھایا جائے گا یہاں وہ اللہ تعالی کی پکڑ گریفت میں ہوگا یہ اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَحَا کسی انسان کے بدن کے اندر کمزوری آگئی بدن کے اندر کمزوری آگئی اور وہ حافظے کی کمزوری سے اس کو بھول گیا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ پکڑ گریفت میں نہیں ہوگا لیکن مثال میں اس کی دیتا ہوں بعض لوگ اپنے بچوں کو شوق سے حافظ بنا لیتے ہیں کہ حافظ میری شفاعت کرے گا لیکن پھر حافظ بنانے کے بعد اس کو قرآن یاد نہیں رکھواتے بیٹی جو ہے اس کو حافظہ بنا لیا پورے خاندان میں واوہ شاوہ لی کہ جی میری بیٹی حافظ ہے ماشاءاللہ میرے بیٹے حافظ ہیں اور جب شادی ہو گئی پھر قرآن بھول گیا ہے قرآن یاد نہیں ہے اب میری جو ہے وہ بابی سگے بائی کی بیوی جو ہے وہ حافظہ ہے اب اس کے بچے ہیں بچوں کی دیکھ بال خاند کی خدمت جو ہے وہ اس کو قرآن یاد نہیں کرنے دیتی لے کر بیٹھتی ہے بچہ رو رہا ہے پھر چھوڑ دیتی ہے اور یاد نہیں ماں باپ نے یاد کروا دیا ہے اب آگے وہ ایسے نظام کا حصہ بن گئی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی ملہوز رکھنا چاہیے جہاں انسانی کتائی پائی گئی اللہ تعالیٰ نراز بھی ہوگا اور سزا بھی دے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب حافظوں کو یاد رکھنے کی توفیق دیں اور جو حافظہ کی کمزوری سے بول گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کتائی بھی معاف کریں میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ تین سامب ہے بڑے بڑے گندمی رنگ کے میرے پیچھے لگے ہوئے تو وہ جا کر اپنے ابو کو بتاتی ہیں تو وہ اسے مار دیتے ہیں آپ نمازوں کی پبندی کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے شر سے بچائے خواب کے اندر کتے یا بیڑیاں دیکھنا یہ شر ہے کہ کوئی بندہ یا کچھ لوگ آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں استغفار کریں اور اپنے معاملات پر نظر و فکر بھی رکھیں کہ کس کی وجہ سے یہ شر آپ کو پہنچنا چاہ رہا ہے اگر کسی شخص کو خواب میں سام نظر آتا ہے تو سام جو ہے اس سے مراد شریر ہے کہ کوئی جادو یا کسی چیز کو کھلا پھلا کر اس کو لقصان کرنا چاہتا ہے سام نظر آنا یہ شر ہے جادو ہے سمجھائی بات کی جی اگر کوئی عورت اپنے مرد کی شادی دیکھے اگر کوئی عورت اپنے مرد کی خواب میں شادی دیکھے تو اس سے مراد خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیٹوں میں سے کسی کو ناموری عطا کرے گا یعنی اس کے بچوں میں سے کوئی نامور ہوگا رزق میں کسی بھی چیز میں ناموری عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ خواب میں مہیت کا کسی کو پیسے دینا یہ برا نہیں ہے یہ ماز پیسے دینا اس میں کوئی اگر بھیانک چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرے گا پروردگار خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جگڑا کر رہے تو اس کے اندر کبیرہ گناہ ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عشر کا دن لگا ہوا ہے لوگوں کا باری باری صاحب ہو رہا ہے میرا نمبر آئے تو آواز آئی ہے کہ اس کی بخش ہو چکی ہے یہ خواب مجھے چند ماہ پہلے آئی ہے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ خواب آئی ہے یہ شیطان کے جانسے بھی ہوتے ہیں شیطان ولیوں کی صورت میں آکے کہتا ہے میں فلانوں اور فلانوں اور فلانوں عمل فرائض اس کی پبندی اختیار کرے بہتر کرے موسیقی